سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا ورزقنا اتباعا اللہمہ رنال باطل باطلا ورزقنا اتنابا آمین سم آمین استعینو بصبر والصلاح گویا سبر پھر کیسے ملتا ہے نماز کے ساتھ سبر کیسے ملے گا نماز کے ساتھ تو نماز کیا ہے نماز ذکر کا بہترین طریقہ ہے گویا سبر اور ذکر کا بھی چولی دامن کا ساتھ ہے مطد حاصل کرو ساتھ سبر کے اور نماز کے سبر کا مطلب کیا ہے سبر کا مطلب ہے جمع رہنا رکے رہنا ڈٹے رہنا قائم رہنا کس چیز پر اللہ کی عطاعت پر سبر دنیاوی تکلیفوں اور جسمانی تکلیفوں پر بھی ہے لیکن سبر جس کی تاقید قرآن کرتا ہے وہ بنیادی طور پر دین کے راستے میں آنے والی مشکلات پر سبر جو ہے اس کا مطلب قرآن کی تاقید ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے سیکھنے سکھانے عمل کرنے کروانے کے مرخلے میں چلو گے تو مشکلات آئیں گی آگے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ آزمائش شرط ہے دین کے راستے میں آمن نہ کہو گے تو آزمائش شرط آئیں گی ہر شکل میں آئیں گی کہیں مزاق ہوگا کہیں جھگڑا ہوگا کہیں تنقید ہوگی کہیں کرٹیسزم ہوگی کہیں مالی نقصان ہوگا کہیں معشرتی نقصان ہوگا کہیں دل دکھے گا کہیں آساب دکھیں گے کہیں جسم دکھے گا کہیں پیشے کو نقصان ہو نقصان تو ہوں گے تمہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گے مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی کبھی روحانی کبھی مالی کبھی جسمان نہیں کبھی معاشی کبھی معاشرتی لیکن سبر کا مطلب کیا ہے کہ جب تکلیف آئے ٹینشن پریشانی گھبراہت استراب سراسیمگی آج یہ بچی نے کہا کہ اب ایک ہی چیز کے لیے بہت سے لفظ بتا دیتی ہیں تو سب نے لکھے جاتے ایک لکھ لیجیے انشاءاللہ آہستہ سنتے رہیں گے نا تو سارے یاد ہو جائیں گے سبر کا مطلب کیا ہے کہ جب تکلیف آئے اس وقت پریشانی ٹینشن انگزائیٹی ڈسٹریس استراب سراسیمگی کا شکار نکی ہونا اور شکار ہو کر اللہ کی اطاعت کو چھوڑ نہیں دینا اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ نہیں دینا چھوڑ گئے یو ٹرن کر کے اپنے واپس طریقہ زندگی کو اپناہ نہیں لینا یہ رستہ تو بہت مشکل ہے پریشانی آئی کسی نے مزاگ بنایا کسی نے تنقید کی کسی نے دکھ دیا کسی نے مصیبت دی کاروبائر دھندے کا نقصان ہو گیا ٹینشن کا شکار پریشانی کا شکار مودھ سے نہیں ہوتا یہ کام یو ٹرن اب آؤٹ ٹرن وہی ٹھیک تھا یہ سبر نہیں ہے اب سبر کا مطلب سمجھ آیا سمیعنا و عطوانہ کہنے کے بعد جب اس راستے پہ چلیں گے اس راستے میں جب جو جیسی دکھ پریشانیاں مشکلات آئیں گی سب سے پہلی بات اس میں گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینے انگزائیٹی اور استراب کا شکار نہیں ہو جانا اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اکول ریلاکسڈ کنٹینڈڈ مطمئن راضی برعضہ رہ کر اللہ کی عطاعت کا دامن چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسی مشکلات والے راستے پر چلتے رہنا ہے یہی سبر ہے اور پھر سبری کیا ہے تکلیف آئی اللہ کے راستے پر چلے تکلیف آئی مشکل آئی پریشانی آئی غم آئی ٹینس ہو گئے ہائے میرا کیا بنے گا رونے لگے دھونے لگے پریشان ہونے لگے ٹینشن کا شکار ہونے لگے اور ٹینشن میں آکے اس راستے کو چھوڑ کے واپس اسی ضابطہ خیات کو اپنا لیا یہ پر سبری ہے تو اللہ نے بار بار قرآن میں سبر کی تاقید کی ہے لیکن یاد رکھئے گا ساتھ سبر کو اپنانے کا طریقہ بھی بتا دیا وستعینو سبر کرنا چاہتے ہو تو نماز کے ساتھ کرو سجدوں کی کسرت نماز کا حسن نوافل کی کسرت تہجد شاہ چاش سبر نہیں آرہو اور نماز پڑھو اور نوافل میں کھڑے ہو اللہ کے حضور قیام کرو تمہیں سبر آ جائے گا اللہ سے ملاقات کرو گے سبر کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اور سبر کرنے والوں کو تسلی بھی دے دی گئی بڑا پیارا حصہ آیت کا ان اللہمہ صابرین اللہ کے رستے میں جم کے تو دیکھو اللہ کی اطاعت پر ڈٹ کے تو دیکھو اللہ تمہارے ساتھ معاون و مددکار ہو جائے گا اور جس کے ساتھ رب معاون ہو جایا کرتا ہے اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں رہتی ان اللہمہ صابرین سبر کا بہترین پھل و بہترین انجام ہے یاد رکھئے گا جب کوئی بندہ جب کوئی قوم اللہ کی رضا پر جم اور ڈٹ ڈاتی ہے تکلیفوں اور مشکلات کو برداشت کرتی ہے تو اللہ چھوڑا نہیں کرتا وہ سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ ساری مشکلات کی اس چکی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے سن بھی رہا ہوتا ہے جان بھی رہا ہوتا ہے اور مور اوور وہ الودود ہے وہ اس عزمائی جانے والے سے شدید محبت بھی کرتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور پھر جب وہ مدد کرتا ہے تو پھر وہ اپنی شان سے کیا کرتا ہے وہ بندوں کی شان سے نہیں کرتا ان اللہمہ صابرین سبر میں جب یہ یاد رہے اس مشکل میں نہ میرا باپ ساتھ ہے نہ میری ماں ساتھ ہے نہ میری برادری ساتھ ہے نہ میرے دوست احباب ساتھ ہے لیکن میرا رب ساتھ ہے تو یاد رکھئے گا یہ رب کا رستہ آسان ہو جاتا ہے اور یہ آسانی اس کو زیادہ ملے گی جو رب کے ساتھ ملاقات اور نماز کو قائم کر لیتا ہے اللہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اور پھر سبر کی ایک ultimate حد کیا ہے سبر ہی تو ہے شہادت کہ اللہ کو راضی کرنے کی خواہش اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور دین پر استقامت اس حد تک رہی کہ جان چلی گئی کہ شہادت سبر کی حد ہے اور اس سبر کی حد کی تعریف اور اس کا درجہ اللہ سب سے پہلے بتا رہا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْ وَاتَابُ وَشَهِيدٍ جو سابروں کا صفحے اول ہے وہ شہید جس نے اتنا سبر کیا کہ اس کی جان بھی اسے لے لی گئی لیکن اس نے اللہ کی اطاعت کا پیمانہ نہیں چھوڑا یہ سابر شہید جو ہے تم اس کو مردہ نہ کہنا آگے سے بل احیاء ان وہ تو زندہ ہے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے شہادت سبر کا بہترین درجہ ہے اور پھر اللہ اس سبر کی کتنی قدر دانی کرتا ہے کہ اس شہید سابر کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ اس سابر شہید کی کتنی قدر دانی کرتا ہے کہ اس شہید کو صرف ایک سوئی کا ایک سوئی چبنے کی تکلیف ہوتی ہے اللہ کو اس شہید سابر کا وہ سبر اتنا خوبصورت اور اس کی شہادت کی صداقت اتنی محبوب ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ایک ہے وہ شہید کے خون کا قطرہ اور ایک مومن کی آنکھوں سے بہ جانے والا خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ جب خوف خدا سے مسلمان روتا ہے تو وہ قطرہ بھی میرے رب کو بہت پسند ہے اور وہ خون کا نظرانہ جو شہید اللہ کے راہ میں دیتا ہے وہ خون کا قطرہ بھی رب کو بہت پسند ہے یہ وہ شہید ہے کہ اس کے ساتھ اتنا عزت اتنا اکرام اتنی درجہ بلند کر دیے جاتے ہیں یہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہی ہے نا کہ شہید کو جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں اور کیا دیا جائے تو وہ شہید کیا کہے گا وہ کہے گا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے سو بار زندہ کر کے پھر بھیجا جائے اور میں شہادت جام شہادت نوش کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہوں یہ ہے وہ شہادت اللہ نے فرمایا بل احیاؤن وہ زندہ ہے تو شریح حدیث فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی ارواح شہیدوں کی روحیں سبس پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں شہیدوں کی ارواح سبس پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور اللہ کے جنت کے باغاز سے رزق پاتی ہیں اور رات کو کہ نہیں جب اندھیرہ چھا جاتا ہے رات کو وہ کندیلیں جو اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہیں ان میں قیام یا بسیرہ کر دی ہیں گویا ان کے جنت کے رزق کا ان کے جنت کی وسطوں کا ان کے جنت کی آزادی کا اور ان کے جنت کے قیام اور ٹھیکانوں اور رب کی قرب کا تذکرہ سبھی اس حدیث میں سمود دیا گیا موت بہر قیف آنی ہے اس کا وقت بھی متعین ہے اس غیب کی کنجی میرے رب کے پاس اس کے پاس ہے جب موت بہرحال آنی ہی ہے تو اللہ سے وہ موت مانگا کریں جو شہادت کی موت ہے اور پھر وہ حدیث توہرہ لیا کریں کہ جو خلوصے دل سے جو خلوصے دل سے شہادت کی موت مانگتا ہے اس کو اگر بستر مرگ پر بھی موت آئی تو اس کے حق میں بھی شہادت کا عجر لکھ دیا جائے گا آج پورے خلوصے مانگیں تو اللہ ہم مرزقنا شہادتن فی سبیلک اللہ سبحانہ تعالی آج ہماری یہ دعا قبول فرما لینا اور اللہ سبحانہ تعالی یہ دعا ہماری اولادوں اور ذریعتوں کے حق میں بھی قبول فرما لینا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اور لیکن تم جانتے نہیں وَلَا نَابَلُوَنَّكُمْ اللہ کے راستے پر چلو گے اب اللہ نے اپنا ایک دستور اور ایک طریقہ بتا دیا لام اور نون مشدد جہاں پہ آ جائیں اس کا مطلب کیا ہے یہ کام البتہ ہونا ضرور ہے ہونا کیا ہے بھالام باؤ عزمائش اللہ آیت میں فرما رہے ہیں البتہ ضرور ہم عزمائیں گے تم کو دینِ حق کے راستے پر چلو گے آمن نہ کہو گے دائرہ اسلام میں داخل ہو گے کلمہ پڑھ کے ایمان کا دم بھرو گے تو عزمائش شرط ہے اللہ نے آج بتا دیا سورہ بکرہ میں ہم عزمائیں گے تمہیں ضرور تیار رہیے گا اللہ عزمائے گا ضرور اس راستے پر چلیں گے جنت کا راستہ دشوار ہے پہ کوئی بھی بلندی کا راستہ مشکل ہے دشوار ہے اس میں کانٹے بھی ہیں اس میں رقاوٹے بھی ہیں اس میں پتھر بھی ہیں اس میں پسینہ بھی ہیں اور یہ راستہ ہے دشوار عزمائتا کیوں ہے اللہ عزمائش شرط ہے انشاءاللہ پھر بھی بات ہوگی لیکن سب سے پہلے اللہ عزمائتا ہے اللہ سبحانہ تعالی جس نے کلمہ پڑھا ہے جو اس کی عطاعت کا دم بھر رہا ہے جو اس کی بندگی کی طرف چلتا ہے اللہ اس کو عزمانا چاہتا ہے اس کو پرکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو میں اپنا بنانا میں نے اس کو اپنا بنانا ہے یہ میرے کام کا ہے بھی کے نہیں یہ اپنے اس دعوے میں سنجیدہ بھی ہے مجھے بتائیں ہم دنیا میں کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم اس کو جانچتے پرکتے نہیں ہم کسی کے ساتھ اپنی اولادوں کا رشتہ کرتے ہیں کیا اس کو جانچتے پرکتے نہیں اللہ نے جس کے ساتھ رشتہ بندگی کا اور خالق اور مخلوق کی اللہ نے جس کو اپنے کام کے لیے چننا ہے اللہ نے جس کے ساتھ جنت کی خیراداری کا سودہ کرنا ہے کیا اللہ اس کو جانچے پرکے گا نہیں اللہ پرکتا ہے اس لیے آزماتا ہے اللہ سبحانہ تعالی و بالکل حضرت بلال کا وہ جو معاملہ حضرت بلال کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا عذیتیں دی جاتی تھی لہو لہان کر دیا جاتا تھا پتروں پر گھزیٹا جاتا تھا تو پھر ساتھی پوچھتے تھے بلال آپ ان تمام عذیتوں اور عقوبتوں سے کبھی تھکتے نہیں ہیں کبھی آپ پریشان نہیں ہو جاتے آپ تھک نہیں جاتے حضرت بلال نے آگے سے مسکر آ کے کہنا میرے بھائی جب تم بزار جاتے ہو اور ایک ادنا سا مٹی کا پیالہ لیتے ہو تو کیا اس کو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتے ادنا سا مٹی کا پیالہ لیتے ہو تو کیا اس کو ٹھوک بجا کے نہیں دیکھتے تمہارا کیا خیال ہے میرا رب جب مجھے قبول کرے گا تو وہ مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا گیا ازمائشیں میرا رب مجھے ٹھوک رہا ہے مجھے بجا رہا ہے یہ میرے کام کی ہے بھی کے نہیں اس راستے پر چلنے کے لیے چنے جانے کے لائق بھی ہے کے نہیں پھر جب اللہ چیک کر لیتا ہے ویریفائی کر لیتا ہے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ اس کام کا ہے بندہ اس قابل ہے اس شیانے شان ہے کہ میں اس کو اپنے کام اور اس کو اپنے تعلق اور اپنے قرب اور اپنی محبت اور ولایت کے لیے چنوں تو پھر اللہ اس کو نکھارتا ہے اب اس نے اللہ کے دین کا گواہ بننا ہے اس نے دین کی گواہی دینی ہے اس نے اس دین کا علم بردار دائی مبلغ بننا ہے پھر اللہ اس کو نکھارتا ہے کلام اس کا نکھرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اتنے اِنَّقَلَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيم والے نبی اس دین کے علم برداروں کو اپنے خاص الخاص بندوں کو پھر وہ نکھارتا ہے رغڑتا ہے مانچتا ہے پالش کرتا ہے گرائنڈ کرتا ہے بلکل ویسے جیسے ہیرہ تراشا جاتا ہے جہری کو دیکھا ہے ایک پتھر کی طرح کا ہیرہ پتھر کی طرح ہوتا ہے جہری کیا کرتا ہے اس پر ضربیں لگاتا ہے اس کو کاٹتا ہے کاٹتا ہے ڈیفرنٹ اینگلز وہ کاٹو کے کرسٹل اتنا مہنگا ہیرہ بن جاتا ہے اس کو ضربیں لگانی پڑتی ہیں اس کو تراشنا پڑتا ہے اس پتھر کو ہیرہ بنانے کے لیے سونا کسی بھٹی میں پکتا ہے تو کندن بنتا ہے اللہ مومن کو پھر کندن بنانا چاہتا ہے آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزارتا ہے مٹی کا پیالہ ہوتا ہے کچھی مٹی کا پیالہ ہے نہ پانی روکتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ٹھوکر سے لیکن اس کو پھر بھٹی میں پکایا جاتا ہے تو وہ امدہ سے امدہ خوتا چلا جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں بڑھائی ہے وہ لکڑی کا سامان تیار کرتا ہے کارپینٹر وہ کیا کرتا ہے اس کو ریگمال لگاتا ہے اس کو رگڑتا ہے اس کو مانچتا ہے اس کو پالش کرتا ہے پھر وہ پانیچر اس کا چمک اٹھتا ہے سمجھ آیا اب اللہ بندے کو چن لیتا ہے پھر اس کو آزمائشوں کی بھٹی میں پکاتا ہے اس کو رگڑتا ہے اس کو مانچتا ہے اس کو گرائنڈ کرتا ہے اس کو ضربیں لگاتا ہے آزمائشوں کی میں آزماؤں گا تمہیں میں تمہیں اپری فائن کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں پالش کرنا چاہتا ہوں اس طرح میں آزماؤں گا اچھا اب اس کے کام کبھی بن گیا اللہ جوہری نے اسے انمول موتی بھی بنا لیا پھر اللہ کیا کرتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب ہے نا پھر تو وہ اللہ کا پسندیدہ بند ہے اللہ نے چن لیا اب اس کو کیوں آزماتا ہے اب اس کو جنت میں اپنا قرب دینا چاہتا ہے اس کے درجات بڑھائے گا تو اس کو اپنے قریب کرے گا نا جنت میں اس کو تکلیفیں آزمائشوں سے اس لیے آزماتا ہے وہ سبر کرے گا وہ شکر کرے گا اس کے درجے پڑھیں گے حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی اور وہ سبر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چوبے اور وہ سبر کرے تو اس کے درجات کو بلند کرنے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مومن کو آنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہے یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چوبے تو وہ بھی اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتی ہے اب یہ اللہ کا محبوب ہے اللہ اس کے درجے بلند کر کے اس کو جنت میں اپنا قرب دینا چاہتا ہے اس لیے تکلیفیں دیتا ہے تاکہ وہ سبر کرے اس کے جنت کے درجات پڑھیں میں آزماؤں گا تمہیں ضرور اور کیسے آزماؤں گا اللہ نے آزمائش کے پورٹلز اور طریقے بھی بتا دی کہاں کہاں سے تمہیں آزماؤں گا میں تمہیں ان تمام طریقوں سے آزماؤں گا یہ جو تمہاری دل پسند محبوب چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے لیکن ان تمام آزمائشوں میں یاد رکھے گا جو سبر کرے گا پانک نہیں کرے گا ٹینس نہیں ہوگا اور ٹینس ہو کے اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا ان سارے آزمائش کے ذریعوں میں جو سبر کے ساتھ ڈٹا رہے گا اللہ کے راستے میں اللہ پھر اپنے غیب سے اس کی مدد ضرور کرے گا خوف سے آزمائیا گیا آپ کو بھی آزمائیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھی آزمائیا گیا کیا خیال مدینہ کی عبستی میں وہ رات خوف کی آزمائش نہیں تھی تو اور کیا تھی ہجرت کی رات ہے خون ان کی آنکھوں میں اترا ہوئے آپ کی جان کے پیاسے ہیں سر مبارک کی قیمت سونٹھ لگی بھی ہے یہ کیا تھا نا مشکین مکہ نے قاتلانہ سازشیں ہو رہی ہیں اور آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ہجرت کا حکم آ جاتا ہے ہجرت کی وہ رات کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گر جب محاصرہ تھا تو کیا خوف نہیں تھا اپنی گھر کا اپنی بچیوں کا اپنی بستی کا کیا خیال ہے خوف نہیں تھا عزتوں کا عابروں کا جانوں کا اپنی اولادوں کا خوف کے دل میں آیا نہیں ہوگا اس وقت کیا پینک کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر اور محاصرہ ہے تو کس قدر شدید خوف ہوگا اپنے آپ کو رکھ کے تو دیکھیں وہ جانی دشمن گھر کا گھیرہ باندے ہوئے ہیں اور حکم آیا وہ ہجرت کا کس قدر شدید خوف لیکن اس خوف میں نہ پریشانی ہے نہ گھبراہت ہے رب پر تبکل ہے رازی برزائے اور رب کی اطاعت کا کیفیت اور خالت کیا ہے اس خوف کی خالت میں بھی اللہ کی اطاعت جاری ہے جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اس خوف کی خالت میں بھی امانت اور امانت کی پاس تاریخ کا احساس موجود ہے خوف کو غالب نہیں آنے دیا تھا اپنے اوپر اس قدر شدید خوف اپنا اپنی اولادوں کا اپنے سارے گھربار کا عزتوں کا عبروں کا عصمتوں کا خوف تھا ہر قسم کا خوف اس وقت تھا لیکن اس خوف کے اندر اتنے پریشان نہیں ہوئے تھے اتنے انکشس نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کی اطاعت کا کوئی ایک زندگی کا شعبہ نکل جائے اس وقت بھی خضرت علی کو ان کی بستر پر چھوڑ کے امانتیں سونتے ہیں کہ یہ صاحب یہ مال والوں کے پاس واپس پہنچا دی یہ ہے صبر کی اس کے بعد ان صفوں میں سے گزرنا حکم ہے کہ ہجرت کریں یہ نہیں کہا تھا کہ خوف میں آکے پریشانی میں آکے یہ کہنے کا تصور ہی موجود نہیں کہ اب تو وہ گھر کا ہاتھہ کیے ہیں اب تو دشمن گھر پہ آئے ہیں وہ بھیڑیے خون کے پیاسے ہو کے گھیرہ باندے میں کمپرمائیز ہو جائے ریکنسلییشن ہو جائے کوئی وعدہ معاہدہ ہو جائے وہ تو افر کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال ہمارے بوتوں کو پوچھیں ایک سال ہم آپ کے بوتوں کو پوچھتے ہیں آپ ہمارے بوتوں کو کچھ نہ کہیں ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہتے وہ تو معاہدوں کے وعدے کر رہے تھے وہ تو پیشکشے کر رہے تھے لیکن صبر ہے نا اللہ نے کہا ہے ہجرت کرنی ہے اور آج نقل مکانی کر کے مکہ سے نکل جانا ہے اللہ کی اطاعت اس حالت میں بھی قائم ہے کتنا خوف ہوگا جان کے جانے کا لیکن اس خوف کی کیفیت کے اندر قدم ڈگمگائے نہیں تھے ان صفوں کے اندر سے وہ قدم نکلے تھے کیا خیال ہے اللہ کی مدد آئی تھی کہ نہیں آئی کبھی ایسا ہوا ہے ایک گروہ قلیل آنکھوں میں جن کے خون اتری ہو اور جمع ہو کہ قتل کی سازش کر کے گھر کا ہاتھا باندھا ہو ایک فردے واحد ان کی آنکھوں کے اوپر ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتا انڈھیلتا چلا جائے کبھی ایسا ہوا یہ کیا ہے ان اللہ ہم آس سوامرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گھر کو گھیرنے والوں کے بیچ میں سے محفوظ حفاظت سے گزر گئے سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکلا من المرسنی لا یبصرون ان تک پڑھتے ہوئے آپ صفوں میں سے گزر گئے اور وہ جب گزر گئے حضرت ابوبکر کے گھر سے آگے روانہ ہو گئے تو تب ان کو کہیں جا گئی ان کے اوپر پتہ نہیں ان کی کونسی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اللہ ہم آس سعبرین اللہ تو مدد کرتا سب کچھ تو ہے اس کے ہاتھ میں صبر کرنے والوں کو اللہ چھوڑا نہیں کرتا یہ یاد رکھیے ان صفوں میں سے گزر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر جتنا زیادہ ہوگا مدد اتنی بڑی آئے گی آپ گزر گئے وہاں سے ایک شخص آیا اس نے ان گھیرہ باندنے والوں کو کہا یہاں کیا کر رہے ہو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے اس بتانے والے نے بتایا احمقو بے بکوفو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سروں میں خاک ڈال کے کبھی سے نکل بھی گئے سر جھاڑا تو واقعی سروں سے خاک تھی اللہ مزاک اڑانے والوں کیلئے کافی ہو جائے کرتا ہے مجھے بتائیں وہ خوف نہیں تھا غار سور کی وہ رات خوف تھا سر مبارک کی قسم سو اونٹ اس کی قیمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یاری غار تنہا ہیں دونوں غار میں لیکن کیا ہے اس وقت یہ نہیں ہے کہ باہر نکل کے ان کے ساتھ کوئی کامپرمائز یا ریکنسلییشن ہو جائے یا اسلام کے معاملے میں کوئی کامپرمائز ہو جائے نہیں ہجرت بھی کرنی ہے اور اللہ کے دین کے راستے پر جمع بھی رہنا ہے حضرت ابو بکر کو تسلی دی خوف نہ کر جن لوگوں کو اللہ کی آیات پر یقین ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بہت مضبوط ان اللہ مع السابرین کی آیات آ چکی ہیں حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہیں لا تحظن ان اللہ مع نا حضرت ابو بکر آپ رشان نہ اللہ ہماری ساتھ اللہ باقی ساتھ ان اللہ مع سابرین کیسے ہوتا ہے وہ ایک مکڑی کو حکم دیا اللہ نے کائنات مخلوق ساری تو اللہ کی ہے اللہ جیسے چاہے مدد کر دے ایک مکڑی کو حکم دیا مکڑی نے جالہ دان دیا غار کے مو پہ دھانے پہ جالہ تان دیا اور ایک فاختہ کو حکم دیا اس نے آنن فانن قلمہ کن عرب کے لئے مدد کرنا وہ ایک گھنسلہ بن گیا آنے والوں نے آکے دیکھا یہ یہ غار اس میں تو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی سالہ سال سے گھسا ہی نہیں غار کے دھانے تک پہنچے ہوئے وہ دشمن جو پتہ نہیں کہاں سے قدموں کی چاپ کا سراغ لگا کہ اس غار سور کے دھانے تک پہنچے تھے اللہ نے پلٹا دیا یاد رکھئے کہ آزمائش شرط ہے آتی ہے وقت مشکل ہوتا ہے لیکن رب نے رب نے تکلیف دینا نہیں ہوتا رب نے اصل میں آزمانہ ہوتا ہے نکھار نہ ہوتا پرک نہ ہوتا اور جب کوئی آزمہ اور کبھی یہ دورانی یا کلی اللہ جان لیں سبور اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئیں خوف کی تو اتنی تاستان نہیں ہے کہ میرا خیال میں تاریخ اسلام میں سے جتنی بتاتی جاؤں اتنی کم ہے بڑی پیاری سی رات غزوہ خندق کی رات خوف ایک صحابی کو صحابہ کے ساری پونچی کو ایک آف تھا کیا ہوا تھا غزوہ خندق ہے نا مسلمانوں نے ایک خندق کھوڑ لی تھی اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا نا یہودی بھی آ گئے تھے مشکین بھی آ گئے تھے کتنے گروہوں نے مل کر مدینہ پر یلغار کی تھی مسلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا اور وہ خندق کھوڑ دی گئی وہ خود بزاتے خود بہت بڑی سی آزمائش تھی اور مرحلہ تھا اکیس دن ہو گئے محاصرے کو اب کوئی باہر سے کھانا بھی نہیں آرہا خوراک بھی نہیں آرہی کوئی چیز بھی آرہی مدینہ والوں کے لیے کیسے آتی ہے حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے کہ اکیس دن محاصرے کو گزر چکے تھے رات کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود تھے اور بہت سے صحابہ اکرام ساتھ وہیں پہ موجود کہتے کہ شدید تاریخ اندھیری رات تھی اور بہت سخت سردی تھی اور سخت تیز تفانی ہوائیں چل رہی مدینہ کی تھنڈی ہوائیں اگر آپ لوگ جانے تو وہ کوئٹہ کی ہوائیں کی طرح ہیں ایسے جیسے جسم میں سے پار ہو جاتی ہے سخت صدید سردی تھی اور تفانی تھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں ہم صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں موجود تھے اور آپ نے ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا تم میں سے ہے کوئی شخص جو مجھے دشمنوں کی صفوں اور ارادوں کی خبر لاکے دے یہاں سے کوئی ہے جو مخبر ہے وہ خندق عبور کر کے کتنا خوف ہے کتنی وہ پندرہ بیس فٹ گیری کھائی اور دس پندرہ فٹ چوری کھائی اس کو عبور کرنا پھر کر کے سامنے دشمن کی فوجوں کا سامنا کرنا وہ ظاہرہ ایسی تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کوئی نہیں اٹھا حضرت عزیفہ بن یوان کہتے ہیں کہ میرے پاس لباس بھی بہت ہی پتلا سا تھا اور میں اپنی بیوی کی ایک باریک سی اوڑنی لپیٹے کونے میں سمٹا بیٹھا ظاہرہ تھن تھی اور کہتے ہیں پتلی سی میں نے اسے ململ کا کوئی باریک سد پٹا ہو میں نے اپنی بیوی کا لپیٹا ہوا تھا اور کونے میں سمٹا ایک کونے میں بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفاہ جب یہ کہا صحابہ اکرام میں سے کوئی نہیں بٹھا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں انتخاب جب دوڑائی آپ کی نظر مجھ پٹک گئی اور زیفہ کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اٹھا میں آپ کے قریب ہوا میں نے ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ خوف ہے نا کتنا خوف ہے سوچیں اپنے آپ کو صلی اللہ میں تھند بھی ہے سردی بھی ہے اندھیرہ بھی ہے اتنا گہرہ گڑا بھی اور گڑے کے پار دشمن کی فوج کہ وہ بھیڑی وہاں پہ بیٹھے ہیں جو اکیس دنوں سے بیٹھے ہیں وہ کسی ایک کو ابھی تک شہید نہیں کر چکے ان کی ہتھیں کوئی چڑھے کا تو کریں گے کیا پتہ چل گیا خوف کیسے حضرت زیفہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی علیہ 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 مرنے سے نہیں ڈرتا لیکن خوف صرف اس بات کا ہے کہ اگر دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو ستائے آ جاؤں گا کہتے ہیں آپ نے میرے دعا کی کہ حضی حضی کی آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حفاظت کرنا اور اسے ایمان کی خرارت نواز نہ کہتے ہیں آپ کی دعا تھی کہ وہ جو تھندک میرے جسم میں اور وہ شدی کا شدید احساس تھا وہ سب مجھ سے جاتا رہا لباس تو ابھی بھی وہی ہے لیکن کہتے ہیں وہ تھند شان ساری جاتی رہی اور کہتے ہیں کہ دعا کا اجاز تھا کہ وہ سارا خوف اور روب میرے دل سے جاتا رہا کہتے ہیں میں بڑا ہی مطمئن ہو کہ اس خندق میں اترا اس میں چلا اس میں چڑھا اور خندق کے پار گیا کہتے ہیں وہی جو وہاں پہ ہوا کہ آپ صفوں میں سے گزرے ان اللہ ہم صابرین اللہ کے لئے تو کوئی مشکلی نہیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ دشمن کی فوج کے جتنے سپاہی بیٹھے تھے میں ان کی صفوں میں سے گزر گیا کسی نے میرا کچھ نہیں پکاڑا گویا میں کسی کو نظر نہیں آیا اب کہتے ہیں کہ جب میدان میں پہنچا وہاں پہ اتنے خیمے اتنا بڑا لشکر تھا کتنا بڑا لشکر تھا آپ اندازہ تو لگائیں کتنے بڑے خیمے ہوں گے اب اگلا مرلہ کیا تھا کہاں جاؤں کہاں سے خبر لوں کہاں سے سی اے آئی ڈی ملے ذرا اپنے آپ کو اس سفر میں ساتھ رکھ کے دیکھئے اور پھر سوچیں میں اتنے بڑے سفر میں پہنچ گیا اب ہاں پہ اتنے خیمے ہیں میں خبر کہاں سلا ہوں یہاں سے کسی غلط میں چڑھا گیا پکڑا گیا مخبری یہاں تو اللہ نے بچا دیا آگے کتنی دفعہ اللہ موزجے کرے گا لیکن اللہ تو کرتا ہے جو جتنا صبر کرتا ہے اللہ اتنی بڑی مدد بھیجتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے پہلے خیمے کا دروازہ جھانک کر دیکھا تو وہاں پہ ایک محفل برپا دی ابو صفیان کھڑا تھا اور وہ لوگوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا بھائیو ہمارا محاصرہ بہت طویل ہو گیا ہے اور ہمارے جانور مرتے جا رہے ہیں آؤ سب اپنے آئندہ لائے عمل اسے ہی مدد کیا کرتے اللہ کی راستے میں جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ اسے ہی مدد کرتا ہے بیٹھ گیا اب کہتے ہیں کہ اس پر ابو صفیان نے یہ کہا کہ بھائیو ہم سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے بکہ ہر شخص جو بیٹھا ہے اپنے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے والوں کر لے حضرت عزیفہ کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرے دائیں بائیں دو وہ لوگ تھے جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا یہ راخیہ تل عرب ہے عمرو ابن اللہ مکہ کے جو سب سے سیانے سمجھدار اور شاپ اور کلیور لوگ ہیں وہ چھوڑتا سنا دی کہ یہ ابو سفیان خود یہاں پہ دگمگایا ہوئے اور وہ واپس پلٹنی کی تیاری کر رہے وہ تو رات کو آنڈی آئی تھی اور ان کے خیمیں اکھڑ گئے تھے اور ان کے برتن بکھر گئے تھے اور ان کے مویشی بھاگ گئے تھے تو یہ خیموں کو لگا یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے یہ بھی اللہ ہی کی مدد تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور پھر اس پہ حضرت عسیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دعا کی تھی نا ایمان کی حرارت کی کہتے ہیں کہ پھر مجھے اپنا کمبل وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمبل ہے کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی تو دیتا کہتے ہیں میں اتنے سکون سے سویا کہ پجر کی نماز کی بھی مجھے خبر نہ رہی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہیں میرا شانہ ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کم یا نومان اے سونے والے اب اٹھ جاؤ اے نیند کے مت والے اب اٹھ جاؤ تو وہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ اس سے بڑا خوف کی کیفیت ہو نہیں سکتی تو اللہ نے کہا کہ میں خوف سے آزماؤں اور کس سے آزماؤں والجور بھوک سے بھی آزماؤں لیکن بھوک سے آزمانے والوں کے لئے پھر یاد رکھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آزمائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وقافروں نے نکال دیا تھا مشکین مکہ نے قریش مکہ نے نکال شعب عبی عطالی میں محصور کر دیا تھا شعب عبی عطالی بھوک ایک صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے چچا بھی بہت ہی وہ محبوب بیوی حضرت قدیجہ بشعب عبی عطالی میں محصور ہیں اور کیا خیال بھوک آئی نہیں تھی کتنی بھوک تھی جڑی بوٹیاں کھا رہے ہیں پتے کھا رہے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم چمڑے کو بھگو بھگو کر چوستے تھے اتنی بھوک آئی تھی پھر اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی غزوہ خندق غزوہ خندق کے واقعات ویسے بہت ہی امان افروز ہیں کتنی بھوک تھی کتنی شدید بھوک ہے اکیس دن صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ خندق کھو دیتے ہم تو آزمائی نہیں گئے یہ تو اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا یہ دین مجھے اور آپ کو تو عزت نہیں دے رہے مجھے اور آپ کو یہ سکینہ ہی فراہم کر رہے دین نے ہمیں آزمایا تو ہے ہی نہیں حالانکہ یہ شرط ہے آزمایش صحابہ اکرام اکیس دن تک وہ اپنے ہاتھوں سے اتنی سنگلاہ چٹانے جب کھوتے ہیں تو کھانا نہیں بھوک پیاس شدت کی نقاقت کی حالت ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آزر ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں شکوہ نہیں ہے نا سبر پھر بھی ہے لیکن اپنی کیفیت اپنے نبی صلی اللہ آؤ وآلہ وسلم کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے اپنی شیئر اپنا کرتا اٹھاتے اور پیٹ پر کیا ہے ایک پتھر بندہ دکھاتے آپ کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ وآلہ وسلم ساتھ ہے نا تو خدائی میں بھی ساتھ ہیں پتھر توڑنے بھی ساتھ ہیں بھوک میں بھی ساتھ ہیں سب سے بڑھ کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے جب کرتا مبارک اٹھایا تھا تو شک میں مبارک پر ایک نہیں دو پتھر بندے تھے صحابہ اکرام میں سے کچھ کی نظر پڑی کچھ کو خبر ملی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کی بھوک کا شدید احساس ہوا ایک صحابی کے گھر میں خبر پہنچتی ہے صحابیہ کے گھر میں خبر پہنچتی ہے تو اپنی بیٹی گھر میں دیکھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کوئی تنی شدید بھوک ہے گھر کے مرد کوئی نہیں تھے اپنے گھر میں نہیں سمیٹ رہی ہیں وہ بھی سابرہ دے رہی ہیں کچھ خجوریں ہیں انہوں نے اپنی بیٹی بنت بشر کو یہ خجوریں دے کے اسما نے بھی دیا جا جا کے محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کو دیا دیکھئے کیا ہوا آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی بھر خجوریں وہ چھوٹی سی بچی بنت بشر وہ خجوریں لے کر آتی ہیں مامو کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم تک پہنچاتی ہیں آپ فرماتے ہیں دستر خان بچھاؤ اللہ اکبر بھوک کی پیاس کی تکلیف کاٹی تھی اللہ کی مدد تو آنی تھی اللہ نے بھوکے پیٹو مرنے تو نہیں دینا تھا ازمایہ تھا اللہ نے تو اللہ نے پھر مدد کر وہ دستر خان بچھایا گیا صحابی کہتے ہیں دستر خان بچھایا ہم سب آئے وہ مجاہ جو خندقیں کھود رہے ہوں گے وہ کتنے بھوکے ہوں گے کتنے بھوکے ہوں گے اور کتنے دنوں کے بھوکے تھی اور وہ اتنی مشقت کرنے والوں کو کتنی بھوک ہوگی کہتے ہیں وہ چھوٹی سی دستر ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں کتنی کھجور آ جائیں گی وہ دستر خان میں ڈالی گئی صحابی آتے گئے کھجور کھاتے گئے کہتے ہیں سب نے پیٹ بھر کے کھجور کھائیں اور اتنی کھجور واپس بچ گئیں اہل خانہ کو واپس کر دی گئیں اللہ نے ان کو بھی آزمایا تھا سبر کے لئے اور اللہ نے ان کو بھی آزمایا تھا لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی اللہ توقل کے زیور سے آرستہ کر دی ایک اور صحابی ہیں حضر جابر بن عبداللہ انہوں نے جب بھوک کے معاملے میں یہ پتہ چلا احساس ہوا فورا اپنی گھر گئے اور اپنی بیوی کو جا کے پوچھا کیا گھر میں کچھ ہے بیویاں بھی سابرہ ہوتی تھیں شاکرہ ہوتی تھی دین کی مدد گار ہوتی تھی آج کی بیوی ہوتی تو 21 دن سے پہلے گیا وہ وہ خندق کھوڈنے کا بھوت کلور دے دے گا اور مجاہدوں کی معاونت اور دین کی اشارت اور حفاظت کا شوق ہے یہ بیوی کہتے ہیں کہ ہاں ایک بکری ہے اور تھوڑی سے جو ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا تم جاؤ تم فکر نہ کرو یہ کام میں سمیٹ لوں گی جابر بن عبداللہ رسول صلی اللہ ہماری یہاں ہے اب جو پتھر اکٹھے اٹھا رہے ہیں جو گارہ اکٹھے ڈھو رہے ہیں جو بھوک اکٹھی کھاٹ رہے ہیں وہ کیا خیال ہے کھانا کھلے کھائیں گے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسلم کو طوام کی دعوت دی تو آپ نے اونچی آواز میں اعلان کیا بھائیو آج ہمارا کھانا جابر کے گھر حضرت جابر کہتے کہ میں پریشان کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو بنے گا کیا لیکن یاد رکھے جو اللہ کی رضا کے لئے اطاعت کے لئے ماملہ کیا کرتا اللہ اسے چھوڑتا نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ دیجکی میں سے کفگیر کو نہ نکال جب تک میں نہیں آوں گا کفگیر کو دیجکی میں رکھا گیا آپ صلی اللہ وآل سے تشریف لے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ نے دست مبارک سے کفگیر چلائے اور کچھ میں کے لئے اسے پہلے سے زادہ کھانا بچا رہ گیا اِنَّ اللَّهَ مَا سُوَبِین ایک اور غزوہ ذات و رقع کی جنگ کہا جاتا ہے چیتھڑوں والی جنگ اتنا اتنی مالی تنگی تھی نہ ان کے پاس لباس تھے نہ ان کے پاس جوتے تھے نہ ان کے پاس سواریاں تھی نہ نہ ان کے پاس کھانا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنگ سفر کے لئے ہمارے پاس جو راشن کھانے کا تھا وہ صرف کھجوریں تھی اور کہتے ہیں کہ کھجوریں اتنا تھا راشن سفر اتنا طویل تھا کہ پہلے تو ہمیں دن کی دو کھجور ملتی تھی پھر سفر طویل ہو گیا تو دن کی ایک کھجور ملنے لگی مکہ سے مدینہ کبھی جائیں گے تو وزر سفر دیکھئے پھر اس پہ دن کی ایک کھجور کا احساس کیجئے کہتے ہیں کہ دن کے آخری حصوں میں کچھ تھا کہ ہمیں دن کی ایک کھجور ملتی تھی اور ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ ہم سارا دن اس کھجور کو چوس چوس کے گزار دے اللہ نے بھوک کے پیٹو مارنا تو نہیں تھا اللہ نے تو بھوک کی آزمائش سے آزمان نہ تھا صرف کہتے ہیں کہ یہ کیفیت کچھ دن تاری رہی کچھ دن بعد ہم ایک سمندر کے ساحل پہ 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 ان اللہ ہم سابرین یہ سمندر بھی اللہ کا ہے یہ مچھلیاں بھی اللہ کی ہیں ہوا پانی بھی اس کی اللہ کے خکم سے سمندر نے ساخل سمندر پہ اتنی بڑی ایک ویل مچھلی الٹ کر پھینک تھی کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا پیٹ بھر بھر کے مچھلی ان اللہ ہم سابرین ہوتا کیسے اللہ چھوڑتا نہیں سابر اللہ سبر کی توفیق دے سبر کے ذریعوں پر جمل کا معاملہ ہمارے لئے آسان کرے اللہ ست توقل کا زیور دے دے اللہ ہر حال میں یہ راضی برزا رہے کہ تُو ہمارے ساتھ اور اللہ اپنا قرب محسوس کرنے والا ایمان بھی اطاف فرما دے اللہ نے فرما کہ صرف بھوگ سی وہ مالوں کی کمی سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا آزمائی گئے تھے صحابہ بہت سے آزمائی گئے تھے کیا خیال حضرت مصب بن عمیر آزمائی نہیں گئے مصب بن عمیر جو مکہ کے شہزادے ہیں بڑے مالدار گھر کے چشم و چراغ ہیں بڑے خوش لباس ہیں بڑے خوبصورت اور حسین ہیں جوان ہیں اتنے لادلے تھے ماں باپ کے موں سے بات نکلتی بعد میں تھی اور خواہش پوری پہلے ہوتی تھی امدہ ترین لباس مکہ کے اندر کا لباس نہیں مدکہ کے باہر سے آئی وہ ریشمی کپڑے پہنتے تھے خوشبو بھی مکہ کی نہیں مکہ کے باہر کی آئی بھی خوشبو استعمال کرتے تھے اور اتنے نفیس اور خوش لباس کے پسند کرنے والے تھے کہ وہ ابھی راوی کہتے ہیں کہ حضرت مصب بن امیر شہزادہ ہونے کے دور کی بات ہے کہ مصب ابھی گلی میں آتے نہیں تھے تو لوگ ان کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ مصب آنے والے اتنے صاحب مال اتنے خوش نباس اتنی دنیا کی لذتوں کے ساتھ محبت رکھنے والے کے دل میں کونسا رنگ آ گیا تھا اللہ کا رنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کلمہ تیبہ پڑا اور دار ارکم کے قیدی بن گئے پتہ ہے نا دار ارکم کیا تھا وہ قرآن کے نور کی تعلیمات جس گھر سے نکلتی تھی وہ دار ارکم کے اسیر ہو گئے وہیں پڑے رہتے تھے ماں نے مارا باپ نے مارا گھر میں پیٹا گیا گھر سے دھدکار گیا گھر والوں نے آنکھ کر دیں گے مال چھین لیں گے کہ جو مرضی کرو میں راضی ہوں میرے لئے راستہ یہی ہے محبت کا پیمانہ بدل گیا دھن کی دیوی کو مال کی دیوی کو ٹھکرا دیا تھا لات مار دی تھی گھر والوں نے لباس بھی چھین لیا تھا ایک کمبل ہوا کرتا پھٹا پرانا چھوٹا سا کمبل تھا وہ جو جسم کے سطر کو ڈھانپنے کیلئے استعمال کرتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت مصر بن عمر کا یہ لباس دے کر بس سواقات آپ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتے لیکن اللہ اللہ بڑا قدر دہان اللہ کی رضا کیلئے جب صبر کرتے ہیں تو اللہ پتہ نہیں کیسے درجات بھی دے دیتا ہے کیسے اللہ عزت بھی دے دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے پاس بیعت اقبہ ثانیہ کے بعد جب مدینہ کے لوگ آئے تھے نا اور مدینہ کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام ہم نے تو آپ سے دین سیکھا لیکن ہم اپنے پیچھے والوں کو نہیں سکھا سکھا سکھتے ہمارے ساتھ کوئی اپنا ایسا نمائندہ بھیج دیجئے جو مدینہ میں لوگوں کو آپ کے دین کی تعلیمات سکھائے مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ میں آپ سے پہلے جو قرآن کی تعلیم لے کے جانے کا ذریعہ بنے گا یہ کون تھے سبر کریں گے نا تو وہ قدردان اور شکور رب درجے ضرور بڑھائے گا عجر ضرور دے گا مدد بھی کرے گا لیکن درجے بھی بڑھائے گا حضرت عمر اس میں خاص کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ بیت اقبہ والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک دائی بھیج دیجئے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نا اپنی نگاہ گھومانے لگے بلکہ باقی میں ایک تاریخی کتاب میں پڑھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں صفوں میں پیچھے تھا میں اپنا سر اٹھا کے انچا ہونے لگا کہ شاید نگاہ انتخاب مجھ پر رک جائے شاید میں چن لیا جاؤ مبلغ مدینہ کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت پہنچنے سے پہلے اللہ کے کلام کی تعلیمات مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے مصب بن عمر پہنچاتے ہیں جمعہ کا تمام مدینہ کے اندر آپ سے پہلے حضرت مصب بن عمر کرواتے ہیں مدینہ کے اندر اسلام اور قرآن کی تعلیمات کا نور آپ سے پہلے حضرت مصب بن نمیر پہنچاتے اللہ صبر کی قدر بڑی کرتا ہے اور رب کی خاطر دیوی قربانیاں جب صبر سے ہوتی ہیں تو اللہ بہترین قدردانی کا معاملہ اور درجات کی بلندی عطاب فرماتے تمہیں مالوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا وال انفسی اور جانوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا آزمائے گئے سارے صحابہ آزمائے گئے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم بھی آزمائے گئے صحابہ اکرام بھی آزمائے گئے جنگ بدر میں ابو ویدہ بن جرہ نے اپنے باپ کے جسم کے دو ٹکڑے کیے تھے حضرت ابو بکر اپنے آلی یاسر حضرت امار بن یاسر کے والد اور والدہ حضرت سمیہ اور حضرت امار کے والد حضرت یاسر حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور ان کے دو بیٹے یاد رکھے گا مکہ کی بستی میں اور پورا گھرانا ابھی تک پورے کا پورا گھرانا دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا یہ پہلا اور تاریخ میں رقم ہے کہ یہ واحد گھرانا تھا جو پورے کا پورا گھرانا ہلکا بگوش اسلام ہوا تھا باقی کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کی بہن کسی کی ماں کچھ ایک ایک دو دو افراد داخل ہوئے تھے لیکن یہ پورا گھرانا جو واحد گھرانا پورے کا پورا ہی ادھ خلو فی سلم کاف پورے کا پورا گھرانا ہی داخل ہو صحیح رہے جتنی بڑی کانٹریبیشن اور سیکریفائیس تھی پھر دشمنوں کی طرف سے مخالفت بھی تو اتنی آنے کوئی گھرانا شاید اتنا عذیت دیا بھی نہیں گیا جتنا یہ گھرانا دیا ابو جہل نے اپنے ذمہ لیا تھا ان کو ٹورچر کرنا مارا بھی جاتا تھا پیٹا بھی جاتا تھا گھسیٹا بھی جاتا تھا ایک چپٹر ہے آلی یاسر کی عذیتوں اور عقوبتوں کا جو انہوں نے پڑھت آشت کی اچھا اور اتنی عذیت ہم تو دین کی خاطر ایک بات سنتے تو جل کے راک ہو جاتے وہ تو پتہ نہیں ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے ان پہ برچیاں برسائے جاتے اور استقامت پھر بھی تھی شوق شہادت پھر بھی تھا جمع رہنے اور ڈٹے رہنے کا صبر پھر بھی تھا اللہ سائی ایمان عطاب فرما دے اور میں آپ کبھی بیٹے کے سامنے ماں کو عذیت دی جاتے تھی اور کبھی ماں کے سامنے بیٹوں کو عذیت یہ عذیت بھی بہت شدید عذیت ہے کہ خیال محسوس کرتے اپنے جسم کی تکلیف اور مار بھی بہت شدید تکلیف اور مار ہوتی ہے لیکن اپنے سامنے اپنے بہت نے شہر بیٹوں باپ ایسے جیسے گھرانے کے سامنے کسی ایک کو پکڑ لیتے تھے تختہ مشک بناتے اور عقوبت و کا شکار اور ٹارچر کر کے اس کو عذیت دیکھے باقیوں کو بھی عذیت دیت اتنی عذیت یہ تو ابو جہل نے برچی ماری تھی اور حضرت سمیہ یہ پہلی خاتون جو پہلا خون جو اسلام کے راستے میں بہایا تھا وہ ایک خاتون نے حضرت سمیہ یہ پہلی شہادت ہے اسلام کی تاریخ اسلام میں خواتین اسلام کا بہت بڑا کردار اللہ ہمیں اپنے کردار کو بھی سمجھنے کی توفیق فرمائے اور اتنی تکلیفیں کہ اللہ کے رسول اس تکلیف دیے جانے والے گھرانے کے پاس سے گزرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سبر کرو آلی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے سبر کرو آلی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا آپ دیکھیں نا کہ ہم سب جنت کے متمنی ہیں ہم سب جنت کا انتظار کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں لیکن عدیث کے الفاظ ہیں تین لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی منتظر ہے ہم جنت کے منتظر اور وہ تین ایسے جن کی جنت منتظر کون ہے جی حضرت علی حضرت سلمان فارسی اور حضرت یاسر یہ سبر ہے حضرت یاسر کا کہ سبر کرو علی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں کا ضرور جانو اور مالوں اور پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا وَبَشِّر السوابرین آزمائشوں میں جو پورا اترے گا اس کو بہترین خوش خبری اور انامات سے نواز دو جانو کی آزمائش سے آزمائے گئے تھے حضرت امی سلمہ اور حضرت ابو سلمہ بھی حضرت ابو سلمہ اور حضرت امی سلمہ یہ دونوں بھی ازمائش انہوں نے اسلام قبول کیا چھوٹا سا ایک شیر خار بچہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی بستی میں اب ہم اللہ کی عقامات کی عطاعت کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتے تو بستی کو خیر آباد کہنے اور حجرت کا سبر کا پتھر اپنے سینے پر مکہ کی بستی سے حجرت کرنے لگے مکہ کی بستی سے کچھ میل دور بھی نہیں گیا ہوں گے تو رشتدار حضرت امی سلمہ کے آگئے اور ابو سلمہ کو گریبان پکڑ کے کہنے لگے اے ہمارے بتوں کے دشمن تو ہمارے بتوں کی دشمن ہی کریں ہمارے بتوں کے خلاف کریں ابائی دین سے الہاد کریں اور تو ہماری بیٹی کو اپنے ساتھ بھی لے جائے ہم تجھے یہ نہیں کرنے دے ابو سلمہ کو کہا تم نے جانا تو تم اکیلے جاؤ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جائے امی بیوی کے درمیان چتائی کر دی باپ بیٹے کے درمیان چتائی کر دی حضرت امی سلمہ کو واپس اس بچے کے ساتھ مکہ لیا گیا خضرت ابو سلمہ ہجرت کر مدینہ تشریف لے گئے یہ ہے سبر ازواج ویسے بڑے محبوب ہوتے اور جو ہم خیال ہوں وہ تو اور ہی محبوب ہوتے ہیں وہ جو دین کے معاون اور مددگار ہوں وہ تو سونے پر سہگہ ہوتے بہرحال اللہ نے سبر دیا دونوں ازواج خاتون اپنے بچے کو سینے سے چمٹائیں ہیں اس اسرال والوں نے کہا ان کے میکے والوں سے کہا کہ تم نے ہمارے بیٹے سے اس کی بیوی چھینی اب ہم تمہاری بیوی بیٹی سے اس کا بچہ چھینیں گے یہ ابو سلمہ کا بچہ ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھنے کے حق دار ہوا آ رہی تھی اللہ کو اپنا رب کہہ دیا اور کیا تھا اور پھر رب کہنے کے بعد وہ جمع رہے تھے اتنی تکلیفوں پر وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم بیوی کو اور بچے کو کٹھے رہنے دو ہم تمہارے بتوں کو مان لیتے ہم اللہ کا انکار کرتے سبر تھا گئی سینے میں دود ہے چھاتی میں دود ہے وہ بلکتی ہیں روتی ہیں تڑپتی ہیں بچہ لیتا رو رہے ماں لیتا رو رہی ہے ابو سلمہ مدینہ کی بستی میں یہ مکہ میں وہ دوسری گلی میں بچہ رابی بتاتے حضرت امیس سلمہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب اس عمر کے کسی بچے کو دیکھتی تھی تو اس کو پکڑ کے اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی ماں ہے نا یہ تکلیف اور دکھ وہ ہی محسوس کر سکتی ہے جو ماں اور وہ اتنی شدید تکلیف اور اتنے قرب میں سے جب وہ ماں گزرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان پتھر دل قریش کبھی دل نرم کر دیا تھا اور اللہ نے برادری والوں میں سے کسی کے دل میں ڈال دیا کہ ماں اور بیٹے کو ملا تو ظالم اللہ سبر کرنے والوں کی معاونت کر کے کچھ ظالم کے دلی کبھی بدل دیا کرتا ماں اور بیٹا جو ہی ملے رات کے اندھیرے میں حضرت امی سلمہ کہتی ہے میں مکہ سے ہجرت کرنے کے لئے ارادہ کر کے باہر نکل مکہ اور مدینہ کا سفر اور یہ تنہا خاتون ایک شیر خار بچے کے ساتھ اس زمین پہ میں رہ نہیں سکتی کیونکہ یہاں مجھے میرے رب کے دین کے مطابق رہنے دیا نہیں جائے گا اکیلی تن تن ہاں یہ خاتون نکل آتی مکہ کی بستی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک صحابی مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں ان کے پاس اونٹ ہے اونٹ کو لاکے ان کے پاس بٹھاتے ہیں یہ اس کے اوپر سوار ہوتی ہیں اور آفیت کے ساتھ دیان شرط ہے ابتلاع شرط ہے لیکن اس میں سبر کرنے والوں کو طریقہ نماز ہے اور وعدہ اللہ کی نسرت اور معاونت کا ہے ربیعینی علیٰ ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اللہ جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی اینی صغیرا وفی عیون الناس کبیرا ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اسہ دیتنا وخبلنا ملت کا رخم انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ ومہ بحمدکا نشہد وان لا الہ الا انتا نستقفر ونتوب علیک سبحان ربکا رب العزت و السلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین